بسم اللہ الرحمن الرحیم اور صفاتِ متشابیہات میں بننے والے مزاہد کو بھی ہم نے دیکھا تھا آج کے سبق کے مندرجات کچھ یوں ہیں کہ نبوت کی تعریف کیا ہے نیز نبوت کی قسمیں کتنی بنتی ہیں اور نبوت کی ضرورت کیوں ہیں اور انبیاء علی نبینا وعلیہم صلی اللہ علیہ وسلم جب بعصد ان کی ہوتی ہے تشریف لاتے ہیں تو ان کی بعصد کے مقاصد کیا ہیں اور حضراتِ انبیاء کرام علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کیا ہیں پہلے تو ہم جانتے ہیں نبوت کی تعریف تو نبوت ایک ایسی صفت ہے جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی جل جلالہ اپنے برگوزیدہ بندوں کو اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لئے منتخب فرماتا ہے یعنی انبیاء علیہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے برگوزیدہ منتخب بندے ہوتے ہیں اللہ تعالی منتخب فرماتا ہے اپنے برگوزیدہ بندوں کو تو انبیاء علیہم صلی اللہ علیہ وسلم برگوزیدہ ہوتے ہیں نیکوکار ہوتے ہیں اور منتخب شدہ ہوتے ہیں یعنی نبوت کوئی بندہ اپنی محنس سے اور قصب سے عمل کر کر کے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا نبوت اللہ تعالی کا انتخاب ہے یہ وہبی منصب ہے قصبی نہیں ہے تو نبی وہ شخص ہے جسے اللہ تعالی اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لئے براہ راس وحی کے ذریعے سے منتخب فرما لیتا ہے اب انتخاب وحی کے ذریعے سے ہوتا ہے اللہ تعالی ان پر وحی نازل فرماتے ہیں اب بڑھتے ہیں نبوت کی دو قسموں کی طرف تو نبوت کی دو قسمیں ہیں ایک ہے نبوت عامہ اور ایک ہے نبوت خاص نبوت عام اس قسم کی نبوت میں نبی کو ایک خاص قوم یا علاقے کے لئے بھیجا جاتا ہے اور ایسے انبیاء علیہم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی تعداد میں تشریف لائے کم و بیش انبیاء علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار بتائی جاتی ہیں جبکہ حضرات رسل یعنی وہ برگجیدہ ہستیاں جنہیں ہم رسول کہتے ہیں ان کی تعداد تین سو تیرہن کی لگ بگ بتائی جاتی ہیں تو نبی جبکہ کسی خاص قوم یہ علاقے کے لئے بھیجا جائے اسے ہم نبی عام کہتے ہیں اور نبی خاص اس قسم کی نبوت میں نبی کو پوری دنیا کے لئے بھیجا جاتا ہے جیسے نبی علیہ السلام نبی خاص ہیں پوری دنیا کے لئے پوری دنیا کے انسانوں کے لئے انس اور جن کے لئے اور رہتی دنیا تک کے لئے آپ نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں یہ نبوت کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں اب بڑھتے ہیں ہم انبیاء علیہ السلام کی صفات کی طرف کہ حضرات انبیاء کی صفات کیا ہوتی ہیں پہلی صفت حضرات انبیاء کرام علیہ السلام جملہ انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطاہ ہیں آپ سے کوئی غلطی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا یہودیوں نے حضرات انبیاء علیہ السلام پر بہتان تراشی کی ہے انبیاء علیہ السلام گناہ سے خطا سے پاک ہوتے ہیں مأمون ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے انہیں امم دیا جاتا ہے معصوم ہوتے ہیں کیونکہ اگر حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے غلطی کا صدور ہو جائے تو شریعت پر حرف آتا ہے آپ معصوم ہوتے ہیں دوسری صفت تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ صفت ہے کہ سب سچے ہیں قول و فعل کے پکے ہیں راست باز ہیں ایسے نہیں ہیں کہ کہتے کچھ ہوں اور کرتے کچھ ہوں نہیں صداقت سب صداقت کے سچائی کے امانتداری کے اعلی مقام پر فائز ہیں اپنے قول و فعل میں پکے سچے ہیں اور کوئی تزاد آپ کو ان کے قول فعل جندگی حیات مبارکہ اور صیرت میں نہیں ملے گا تمام انبیاء علیہ السلام سچے ہیں کیونکہ اگر جھوٹ انبیاء علیہ السلام سے جھوٹ کا سرزد ہونا ممکن ہوتا تو وحی پر حرف آتا اور جو وحی ان پر نازل ہو رہی ہے اس وحی سے یقین اٹھ جاتا لہذا انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں تو معصوم کی جو زد ہے یعنی دنہ کا سرزد ہونا وہ محال ہے عصمت کے باہدانے یہ واجب ہے انبیاء علیہ السلام کے لئے صداقت سب سچے ہیں تو صدق یہ واجب ہے حضرات انبیاء علیہ السلام کے لئے اور اس کی زد قرب یہ محال ہے تیسری صفت امانتداری سارے انبیاء علیہ السلام امین ہیں اپنے قول و فعل میں امانتدار ہیں خائن نہیں ہیں لہذا امانت کا پایا جانا واجب ہے اور اس کی زد یعنی خیانت کا پایا جانا یہ محال ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی نبی خائن ہو سارے امانتدار ہیں اور ایک چوتی صفت بیان کی جاتی ہے سبر و استقامت نبی سبر و استقامت کا پیکر ہوتا ہے رضا بالقوا پر راضی رہتے ہیں اور سبر و استقامت کا مظہر اور پیکر ہوتے ہیں اور ایک صفت ہے علم و حکمت یعنی سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالی نے علم و حکمت سے نوازا تھا سب انبیاء علیہ السلام علم کے اعلی مقام پر فائز تھے لہذا علم کا پائے جانا واجب ہے اور علم کے زد جہل یہ انبیاء علیہ السلام سے منتفی ہے اور اس صفت کا یعنی جہل کا پائے جانا یہ محال ہے ممکن ہی نہیں کہ کوئی نبی بے علم ہو جملہ انبیاء علیہ السلام علم و حکمت کے اعلی مقام پر فائز تھے اب ہم بڑھتے ہیں نبوت کے مقاسد کی طرف کہ وہ کیا مقاسد ہیں تو پہلا مقصد ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کی دعوت دینا انبیاء علیہ السلام تشریف اس لئے لاتے تھے کہ وہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کے بندوں کی رب کی بندگی میں ڈال دیں دوسرا مقصد لوگوں کو صحیح عقیدے اور اخلاق کی تعالیم دینا نبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں میری بعصت ہوئی ہے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لئے تو اچھے اخلاق اور صحیح عقیدے حضرات انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں نمبر دین لوگوں کو راہ عدل اور امصاف کی راہ پر چلانا نبیاء علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لو ان فاطمہ بنت محمد مسارقت لقطعت یدہا او کما قال علیہ السلام اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی ہیں تو ان کے بھی ہاتھ کار دیا جاتا تو عدل و امصاف کی راہ پر چلانا اللہ کے معاملے میں اللہ کی حکم میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے اور لوگوں کو عدل فراہم کرنا یہ بعصت انبیاء کا مقصد ہے نمبر چار لوگوں کو دنیاوی اور اخروی سعادت کا راستہ دکھانا نبی علیہ السلام کی دعبت تھی کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو تو فلعون جو تم دنیا کرے وہ بدبخت اور شقی ہو سکتا ہے چونکہ کچھ لوگ نبوت کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ نبوت ایک ایسی چیز ہے جس کا یقین کرنا ضروری نہیں ہے بہت سے فلاسفہ بھی کہتے ہیں کہ نبوت یہ قسبی مرتبہ ہے کہ ہم اس کو قسب کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں ان کی دلیلیں کہ نبوت کے ثبوت کا کوئی یقین ذریعہ نہیں ہے وحی آتی ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ نبی ہیں ہم کیسے یقین در لیں تو جو لوگ نبوت کے انکار کرتے ہیں قرآن کریم ان پر رد کرتا ہے اسلام میں نبوت کے انکار ایک بڑا گناہ اور سنگین گناہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل انما انا بشر مثلکم کہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح انسان ہیں بشر ہوں یوحا علیہ علیہ ایک ہے رب ایک ہی ہے پیدا کرنے والا ایک ہے معبود ایک ہے جو اپنے رب سے ملاقات کا متمنی ہو وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھلائے تو بتایا جا رہا ہے کہ یوحا علیہ مجھ پر وحی آتی ہے اور میں تمہاری طرح بشر ہوں لہذا یقین کرو اور نبوت پر ایمان لے آؤ نبوت کا منکر وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے نبوت کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے اور قرآن کریم میں اس کے بقاصت کیا بیان کیے گئے ہیں فلسفہ اور علم کلام میں حافظ صاحر اسلام صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر جو دلائل ہم گدشتہ دو اسباق میں دے چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکیلہ ہے کائنات کا خالق مالک چلانے والا ہے تمام تر مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے اس کی بعد دسرا اہم درس بعصتِ انبیاء کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے انبیاء علیہ السلام کے مقاصد کیا تھے آپ کو کیوں کر پھیجا گیا اور نبی علیہ السلام جن پر نبوت کا اختتام ہوا جن پر نبوت تام ہوئی آپ دنیا میں تشریف لائیں تو ان کے حقانیت کی دلیل کیا ہے پہلی بات بعصتِ انبیاء کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے تو ہم علم حاصل کرتے ہیں دو بنیادی طریقوں سے نمبر ایک ہم علم حاصل کرتے ہیں اپنے حوا سے خمسہ ظاہرہ سے اور دوسرے ہم علم حاصل کرتے ہیں عقل سے حوا سے خمسہ ظاہرہ میں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہماری آنکھ دیکھتی ہے کان سنتے ہیں زبان چکتی ہے ناک سنتی ہے اور ہاتھ اور پورا جسم چھوتا ہے تو ان حوا سے ظاہرہ حصیہ کے ذریعے سے ہم اشیاء کے علم حاصل کرتے ہیں دیکھنا ہو تو آنکھ سے دیکھتے ہیں ناک سے ہم دیکھ نہیں سکتے ٹھیک ہے اور سننا ہو تو کان سے سنتے ہیں مسموعات کو کان سنتا ہے یہ ہم آنکھ سے سن نہیں سکتے ہاتھ سے ہمیں اشیاء کی گرمی سردی پتا چلتی ہے سختی اور نرمی پتا چلتی ہیں زبان سے ہمیں ذائقے پتا چلتے ہیں ناک سے ہمیں خصبو پتا چلتی ہیں حوا سے خمسہ ظاہرہ ہمیں صرف یہ بتاتی ہیں کہ ان اشیاء کا دائرہ کار کیا ہے مدرکات کا دائرہ کار کیا ہے جسے ہم نے سنا جسے ہم نے چکھا سنگا اور جسے ہم نے سنا اور دیکھا ان کا دائرہ کار کیا ہے ان کا رنگ کیا ہے لیکن کوئی ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جہاں پر ان حوا سے خمسہ ظاہرہ کی بھی بس ہو جائے یعنی آنکھ ایک خاص مسافت تک دیکھتی ہیں دیوار کے بار نہیں دیکھتی اب یہاں پر آنکھ اس میں اپنے ہاتھ اٹھا لیے اسی طرح آوازوں کو سننا یہ کان کا کام ہے اور کان بھی ایک خاص حد تک کی آوازیں سن سکتا ہے اور اس سے زیادہ دور کی آوازیں کام نہیں سن سکتا انسان بند و تاریخ کمرے میں بیٹھ کر اپنے حوا سے حصیہ کے دریئے سے کمرے سے باہر کی دنیا سے آشنا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اندر ہے اسے کیا پتہ باہر کیا ہو رہا ہے لہذا اب ہمیں حوا سے حصیہ کی طاقت کے علاوہ کی اور طاقت چاہیے ہوگی اور وہ طاقت ہے عقل کی طاقت اور عقل وہ ہمیں بتاتی ہے کہ باہر کیا ہے اور کیا نہیں ہے ہم سوچ سکتے ہیں تصور کر سکتے ہیں اور ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ عقل بھی بچ کر جاتی ہے عقل نے اگر کوئی تصور ہمیں دے دیا لیکن آیا وہ تصور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب بھی کرے گا یا نہیں وہ عقیدہ ہم عقل کی بیس پر اور عقل کی روشنی میں وہ عقیدہ ہم اپنا لیں کہ وہ عقیدہ ہمیں جنت تک لے کر جائے گا یا نہیں اللہ تعالی کو راہ دے کرنے میں وہ عقیدہ اور عقل کی روشنی ہمیں صحیح راہ دکھائی گی یا نہیں اس پہ عقل بھی بس کر جاتی ہے تو جہاں عقل بھی بس کر جائے وہاں ہمیں وحی کی ضرورت ہوتی ہے اور وحی کے لئے انبیاء علیہ السلام کی ضرورت ہوتی ہے تو انبیاء علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوگا مرنے کے بعد کے احوال کیا ہیں انسان کی تخلیق کیسے ہوئی ان سوالات میں عقل بھی بے بس ہے یہاں وحی آ کر ہمیں بتاتی ہیں اور وحی کے لئے انبیاء علیہ السلام کی ضرورت پڑتی ہے اور پھر انبیاء علیہ السلام انسانوں کو ان کی تخلیق کا مقصد سمجھاتے رہیں یہاں تک یہ سلسل نبوت خاتم المرسلین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر تمام ہو جاتا ہے خاتم الرسول والنبیین نبی علیہ السلام قیامت تک کہ آنے والے انسانوں اور جنات کے لئے ہدایت و رشد کا منار بنا دیے گئے ہیں آپ منارہ نور ہیں آپ لوگوں کی بھلائی کے لئے بھیجے گئے ہیں حلیٰ سے یہ ہوا کہ دو وجوہات کی بنا پر عقلی دنائی کبھی بھی ہدایت الہیہ کے لئے قائم مقام نہیں بن سکتی پہلی وجہ تو یہ کہ امسان ناقص ہے تو اس کی عقل اور اس کا علم بھی ناقص ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی ذات کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا نہ ہی اپنے ماضی اور مستقبل کے بارے میں سوالات کے جوابات عقل سے حاصل کر سکتا ہے چونکہ امسان ناقص اس کی عقل بھی ناقص دوسری وجہ یہ ہے کہ اپنی ذاتی خواہشات اور تمناوں کی وجہ سے علمی یا لا علمی میں صرف اپنے شخصی منافع کے حصول کے لئے امسان کوشش کرتا ہے اس لئے زندگی اور دنیا کے نظام نے اس کے منصوبے اس کے ذاتی اور قومی منافع کے دائرے کار سے نہیں نکل سکتا اس کے منصوبے پوری دنیا کی امسانیت کے لئے یہ ایک سا فائدہ مند نہیں ہوتے عقل کو بریک لک جاتی ہے عقل ٹوٹ جاتی ہے اور اس کی طاقت ہمیں ایک مقام آتا ہے کہ وہاں پر اس کی طاقت کام نہیں دیتی ان دو وجوہات کی بنا پر یہ کہنا یقینی ہے کہ امسان کبھی بھی ہدایت الہیہ کے لئے عقل پر تکیہ نہیں کر سکتا انبیاء کرام علیہ وسلم کے لائے ہوئے دستور سے بے نیاز نہیں ہو سکتا امسان کو اپنے ماضی حال اور استقبال کے ہر کام میں وہی کی ضرورت ہے اور وہی کے لئے انبیاء علیہ وسلم کی ضرورت ہے حضرات انبیاء علیہ وسلم کے قرآنی مقاصد کیا ہیں؟ قرآن کریم نے آپ کے مقاصد بعصد کے مقاصد کیا بیان فرمائے ہیں پہلا مقصد توحید کو قائم کیا جائے یعنی عقائد کی اصلاح ہو اور فکری ان حرافات کا صد باب کیا جائے کہ ہم نے دھیجا ہر امت میں رسول کیا پیغام دے کر نبی نے پیغام دیا رسول نے پیغام دیا اعبداللہ اللہ کی بندگی کرو اللہ کی عبادت کرو نمبر دو وجتنب الطاغوت اور طاغوت کو اس سے باز آجاؤ شرک سے باز آجاؤ برے عقائد سے اپنے آپ کو نکالو دوسرا مقصد انسانوں کو علم اور معارف سے روشناس کرانا ان کیا تذکیئے اخلاق کرنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے الَّذِي بَعْتَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولَ وہ ذات جس نے امیین میں یعنی انپڑ قوموں میں بھیجا اپنا رسول انہی میں سے یعنی رسول بھی امی ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں اور وہ قوم بھی امی ہیں تو امیین میں انہی میں سے رسول بھیجا اور اس رسول نے کیا فرض انجام دیا اور اس کے مقصد کیا تھے نبی علیہ السلام کے بارے میں ہے يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ تَاكِبُ اللَّهِ تَعَالَىٰ کی آیات ان امیین قوم پر تلاوت کر کے انہیں سکھائیں وَيُزَكِّيهِمْ ان کی اصلاح کریں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَتَ اور ان کو حکمت اور کتاب کی تعلیم دیں تو نبی علیہ السلام امی قوم میں بعست ہوئی آپ کی مبعوث ہوئے اور آپ خود انہی میں سے تھے اس کے باوجود آپ آیاتِ قرآنی کے تلاوت بھی کر رہے ہیں تسکیہ بھی کر رہے ہیں اور ان کو حکمت اور کتاب کی تعلیم بھی دے رہے ہیں یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی تو اور کیا ہے کہ آپ اللہ کے برگوزیدہ بد دیں تیسرا مقصد امسانی معاشروں میں عدل و امصاف کا قیام کرنا نبی علیہ السلام کی بعصد اور تمام انبیاء علیہ السلام کی بعصد عدل اور امصاف کے لئے ہوئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا آیات کے ساتھ نشانیوں کے ساتھ اور ہم نے ان کے ساتھ نازل کیا کتاب اور میزان کو عدل کو لیاقوم الناس بالقسط تاکہ لوگ عدل اور امصاف کی پیمانے جان لیں اور اس کے ساتھ قائم ہو جائیں چوتہ مقصد انسانوں کی زندگی میں اور ان کے مختلف شعبوں میں اختلافات کو ختم کیا جائے کہ یہ امت تو ایک تھی اللہ نے پھر نبیوں کو بھیجا جو بشارت دیتے تھے جو ڈراتے تھے اللہ نے ان انبیاء کے ساتھ کتاب کو نازل فرمایا جو حق کتاب تھی لیاحکم بین الناس فی مختلفو فی تاکہ لوگوں کے اختلافی مسائل کو ختم کیا جائے اور ان میں عدل اور امصاف اور بھائی چارگی کا ماحول قائم کیا جائے پانچوں مقصد انسانوں پر اتمام خجت ہو سکے کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ دین کیا ہوتا ہے اتمام حجت ہو جائے اور کسی کے پاس یہ بہانہ نہ بچے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تو حجت بعد الرسول انبیاء علیہ السلام نے جب پیغام پہنچا دی ہے تو اب لوگوں کو اس پر ایمان لانا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللہ تعایٰ زبردست طاقت والے اور حکمت والے ہیں اولا سیدرز انبیاء کرام علیہ السلام اسمت امانت اور صد اور دیگر اچھی صفات سے متصف ہوتے تھے نبوت کی دو قسمیں ہیں عام و خاص پیغشت انبیاء کرام علیہ السلام کے مقصد علم و عرفان میں تشہیل اور عدل و امن کا قیام ہوتا تھا جہاں حواس خمسہ اور عقل کی بس ہو جائے وہاں ہم وعی کی امتاج ہوتے ہیں اور اسی زمن میں ہمیں نبوت کی ضرورت پڑتی ہے اور اب ہم مسئلہ قضاء اور قدر کو انشاءاللہ یعنی مسئلہ تقدیر کو اپنے آئندہ کے درس میں دیکھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ